ان خطاب واستے تشریف لیاندے نے مقرر شیری بیان واضح ہش بیان حضرت مولانا کاری محمد علیاس مدنیسا الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم یدد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہم سل على محمد وعلا وعلا آل محمد كما تحب وترضا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم یکوم الروح والمدائک تصفا لا يتکلمون الا من ازن له الرحمن لہو الرحمن وقال سبابا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتلالیم الحکیم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دینال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دینال او دا حسنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دینال او دینال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دینال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے یوٹے چان ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے یوٹے چان ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دینال فوزو فلا دیا سد سد سدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیں دے راج او کریم المزاج کرے دلائیں دے راج کون ملے او دینال کندے بچھامن ویری حس کے علاوے سونا او دشمنہ دیاں دیاں نومی چادرہ پواوے سونا کندے بچھامن ویری حس کے بولاوے سونا دشمنہ دیاں دیاں نومی چادرہ پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سجدے کریں دا ہایا راب نومن دا ہایا امت پچھے سونا میندہ کریں دا ہایا امت پچھے سونا میندہ کریں دا ہایا او دی ملے نا مثال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال مقتصر حمد و سنا اور درود و سلام بے بعد میرے محترم بھائیو دوستو وزرگو قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکر گزار ہاں جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاصنل وعدہ وفا کرن دی توفیق اتا فرمائی اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہ نے قرآن و سنتیاں باتنا سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اسم السجدین تضامیان معامنین منتظمین محترم بھائی سفیان صاحب اور محترم بھائی شعیب اسلم صاحب اللہ تعالی تمام بھائیاں دیا میں انتا قبول فرمال ہے بھائی شعیب دے والد محترم تاری اسلم اسد صاحب اللہ تعالی اندیم مغفرت فرمائے احباب زیوکار اقترب لنناس حسابہوں وہم فی غفلت معرزون قیامت دن قریب آ چکے ہیں پر لوگ غفلت اندر نے غفلت شکار ہوئے اپنی آخرت فکر نہیں کر دے جتھے بڑیاں ساڑے اندر سستیاں اور کمیاں پائیاں جاندیاں نے آخرت دی تیاری دیا والے اُتھے میں سمجھنا کچھ اسباب نے جنہ دی وجہ کر کے اسی آخرت دی تیاری نہیں کر دے پہلے نمبر دے ساڑے معاشرے جو لوگ قسمہ قسم دے ہیں کچھ ایسے لوگ نے جنہ دا ذہنے بھی اہمی مولوی ڈران دے لیں اے جاگ مک تھا تے اگلا قائن ڈٹھا ایک اڑی گالے جو ہمیں لوگ ڈرائی رکھ دے لیں مولوی جی قبر اچہ داب ہوئے گا آشر دے دیاری بڑا سخت ہوئے گا اہمی لوگ پریشان کر دے لیں ہے ہی کچھ نہیں نہ قبر دادا بے نہ شردیاں سختیاں نے جنہ دی جہنم آلے روڑے ہی کوئی نہیں اے بڑے بڑے توکھے اندر نے اے دنیا تے بھی زلیل ہو جانے نہیں تے آخرت بھی یہ ندی برباد ہو جانے ہیں زینچ رکھو اللہ فرما دینے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم علیہ ترجعون فرمایا میرے بندے میرے ند کفر کرنا ہے میری یہاں باتاں دا انکار کرنا ہے حالانکہ توں مردہ اور بنجر زمین سی ہو دے وچوں میں تے انہوں انسان بڑھایا پھر انسان بڑھا کے تنہوں شتر بے معارنی چھاڑ دیتا نا سوچ اے جگ مٹھا تے اگلا کائن ڈٹھا اللہ فرما دینے سم یمیتکم میں تیرے تے موت لے آمانگا سم یحییکم پھر میں تنہوں کھڑیاں کرانگا میری عدالت تے چاہ کے سم آئی لئی ترجعون تے انہوں حساب دینا پہ زندگی کتے گزاری ہے جوانی کتے خراب دوسرے نمبر تے ساٹھے معاشرش کوش ایسے لوگ نے اوہ سمجھ دینے لو جی فلان دے لڑھ لکے ہیں انہوں ضرورت ہی نہیں نمازان دی کوئی ضرورت نہیں روزیں آن دی کوئی ضرورت نہیں حجہ زکاتہ آن دی فلان دے لڑھ کاتو لگے ہیں سال بعد کٹا کعدہ دینے ہیں ابھی نمازان ہی ہی پڑھنی ہیں میں امام داری دی بات ایک مجلس سے بیٹھا سی تو اتھے گلہ ہوں انڈا کو پیاں کو مسائل سے ہو کو بندہ میں انہوں کو گالب پوچھے ایک بابا جی میرے تو پہلے جواب کارڈ مار پتہ بھی کوئی نہیں شوڑ نہیں سڑھائی تو میں کہا بزرگو نہیں پتا نہ کرو تسی گال اور سانوں سارا ہی پتا ہے ازان ہوئی تے میں کہا چلو آجو نماز پڑھن چلیتے ہیں نہیں جی تسی پڑھے ہو میں کہا تسی نہیں پڑھنی اور نہیں مولوی جی تسی پڑھے ہو میں کہا بزرگو نماز تے سارے ہیں تے فرد کہن لگا جی مولوی ہی تسی اس کامتے لائیا نماز تا دل دیوں دی پانچ بیڑے جاؤ مسید تے بڑھاؤ وزو تے نمازہ پڑھو ایک اڑے گالے اور دلوں ہی نہ نیتی تے نماز کہا دی ساڑے مرشدان ساں ہوں ایک کو بھاری پڑھا چھے گی میں کہا تیرے مرشدنوں ہی پینیاں نے تے تینوں ہی بڑیاں پینیاں نے تے او بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے میں بخشی جام آنگی عمل کر کے جنت نو جانا ہی اگر نبی دی بیٹی عمل تو بغیر جنت اچھ نہیں جائے گی تیسی تشیعی کوئی مات سمجھو فلان چھڑا لے گا فلان چھڑا لے گا وہ تھے کوئی نہیں کام مانا عمل کمائی تھے تیسرے نمبر تھے شہدے عام لوگان دے ذہنے یار کی بہمیں ضرورت ہے اللہ نے اپنی رحمت داری بخشنا ہے نبی پاک سے فارش کرنگی تیسی بخشے جام آنگی کہانی ختم اچھا اے بات برحاق کے کہ اللہ دی رحمت دے بغیر کوئی بندہ نہیں بخشیا جائے اے بھی برحاق کے کہ نبی پاک علیہ السلام شفارش فرمان گے آپ دی شفارش قبول ہوئے گی مگر ادا کی مطلب بھی عمل دی ضرورت ہی نہیں نہیں بھائیو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری عمل ضروری جی عمل تو بغیر نہیں کال بند کی خیال ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دی ایک نہ منی کہ اللہ رحمت فرمان گے اللہ تے نبی دی ساری زندگی حکمت دولی کیتی تے نبی پاک کو اڑیاں شفارشاں کرن گے ایسا نہیں ہے عمل کرنا پہنا کچھ کام ایسے کرنے پہنے نے کہہ حضور دی شفارش دیا اکدار بڑھوں اہمیں نہیں بن جائے تُسی کی سمجھے ابھی جنت مفتج لا بجائے گی جنت مفتج نہیں لبنی جنت لین واسطے قربانیاں دینیاں پہنے آؤ ذرا توجہ فرمانا نبی پاک شفارش فرمان گیا آپ نے فرمایا کامت والے دن اللہ بن اولاد آدم دا سردار بڑھائے گا سب تو پہلے میری قبر نو کھولے آ جائے گا سب تو پہلے میں قبر ہی چوبار آمانگا سب تو پہلے میں اللہ دی بار گیا شفارش کرانگا سب تو پہلے میری شفارش نو قبول کی تا جائے شفارش برحق کے اور شفارش دا حق دار بڑھن واسطے کوئی کام کرنا پہنے آؤ ذرا آج دی گفتگو دے اندر میں توانے سامنے عرض کرنا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق دار کون کیڑے خوش نصیب نے جڑے حضور دی شفارش دے حق دار بڑھن آؤ ہونے توجہ فرماؤ ذرا غور اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائناب دا قرآن اس بات دا اعلان کر دائے اللہ رب العالمین فرما دنے یوم یکوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من ازن لغ الرحمن وقال سبابا ذالک اليوم الحق فمن شاعت تخذ الہ رب ہی مآبان اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دے نے دنیا کائناب دے لوگو یوم یکوم الروح والملائکت صفا فرمایا کہ آمدہ دن اتنا سخت ہوئے گا اتنا حیبت نہ گوئے گا اتنا درد نہ گوئے گا اللہ دیدہ اب اتنے غصے دے اندر ہوئے گی اللہ دے فرشتے بھی لینہ لا کے کھڑے اونگے کتارہ بڑا کے کھڑے اونگے ہاتھ بن کے کھڑے اونگے صفاں دے اندر آج پتا نہیں کی بڑھے گا اتنا سختے کہ آمدہ دن آج تے سیال کوٹیا تے نو پنجا فٹان دے بدن تے بڑا مانے چھے فٹ دے وجود تے بڑا تو مان کرنا ہے میں نو کونے ہلاناڑا میں نو کونے گراناڑا میں نو کونے پنجے پانوالا اللہ دیا بندیاں تیرا خیالی ہے تیرا وہمی ہے کہ آمدہ دن اتنا سخت ہوئے گا اللہ فرما دن ایزت سما اون فطرت و ایدھا الکوا کی بمتسرت و ایدھا البحار و فجرت و ایدھا الکوا بھور و حصرت علیمت نفس اما قدبت و اخرت اللہ رب العالمین فرما دینے جدو قیامت دا دن آئے گا اللہ رب العالمین بے حکم دے نال قیامت دا دینے ایٹا سخت ہونا ہے آسمان میں پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اے تُچھے پٹ دے وجود تے مان پیا کرنا ہے اللہ فرما دینے آسمان میں ریدے ریدے ہو جائے گا ایدھا سما اور فترت و ایدھا الکوا کی بمتسرت ستارے چاڑ جانگے و ایدھا ال بحار و فجرت زمین وی چوپانی دے چشمیں اُبڑن لگ جانگے و ایدھا ال بحار و فجرت و ایدھا الکوا بحار و فجرت قبرہ پھٹ جانگیاں تے مرد بارہ جانگے میتہ جناب پھٹ